خدا کا سلام ہو اتر ہمارے نبی اور سوئے شائب ہمارے نبی اور جو بھی ہے ایک ونجا نبی سب کو خدا کا سلام اور میں درہا لیٹ ہو گیا کیونکہ میری میٹنگ جاری تھی تو میں آگے ہوں تو ہم شروع کرتے ہیں جنابِ مسیح الزمانہ حضرتِ زاہد علیہ السلام خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم اور اللہ کے باغِ ادن آج کے اس سوال جواب کے پروگرام میں ہمارے پروگرام سچے علمہات خدا کے ساتھ میں آپ کا ہم خوشحام دیت کہتے ہیں آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمراہ ہماری ایڈمنٹ ٹیم اور پیغمبرِ خدا جنابِ سورج خان صاحب جی زور ہمارے ایک میمبر کا سوال ہے یہ فرماتے ہیں السلام علیکم جناب حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق خدا کو نہ ہی اونگ آتی ہے نہ نیند بلکہ خدا نے خدا ان تمام حاجات سے پاک ہے کیا یہ بات سچ ہے اور کیا یہ صفت روحانی دنیا میں تمام ارواح کے ساتھ بھی وابستہ ہے کیا خدا کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی نیند یا کسی طرح کا آرام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور اگر ارواح کسی بھی طرح کی حاجات و ضروریات یا تفریحات سے محروم ہو جائیں تو وہ جنتوں کے لطف کیسے اٹھائیں گی مجھے ہمیشہ سے ہی اسلام کی ادھوری تعلیمات پر تاجب رہا ہے بلکہ قرآن میں بھی مجھے روحانی معرفت کم اور ظاہری زندگی کے زیادہ مسائل دکھائی دیئے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اس موضوع پر وضاحت فرما دیں شکریہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ بھی ضرورت ہے صرف اسلام ہی نہیں اور تورات بھی دونوں موسیٰ اور محمد صاحب یہ دونوں بھائی ہیں شریعت میں دونوں دنیا کے مسائل زیادہ حل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور جو معرفت الہی کے راز ہیں ان کو کہیں کہیں جیسے عیسیٰ نے تمثیلی زبان میں بات کی انہوں نے بھی کی اب ہم آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے کیا خدا کی ذات کو نین آتی ہے یا ایسی حاجتیں ہیں جیسے مخلوقات کو ہیں تو اس کا جواب یہ ہے جو مجھے تھوڑا سا تفصیل سے دے رہے گا خدا تو نین سے اور کسی حاجت سے پاک ہے لیکن اگر کوئی روح خدا سے محبت کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے نور پالے تو اسے بھی اونگ اور نین نہیں آتی اور اس کی جو حاجتیں ہیں جیسے یہاں دنیا میں ہیں ہم جاتے ہیں پشاپ پخانا اور وہ ان حاجتوں سے پاک ہو جاتی ہے کیونکہ نور خدا جب آتا ہے روح کے اندر تو وہ ان چیزوں سے پاک کر دیتا ہے تو یہ تو صرف خدا تو بڑی دور کی بات ہے نوری جو روح ہے وہ بھی ان حاجتوں سے پاک ہو جاتی ہے اب ہوتا یہ ہے اکثر نائنٹی پوائنٹ نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن روح میں اندھیریں زیادہ ہوتے ہیں تو جب وہ آنم برسخ میں پہنچتے ہیں تو اسے یہ سب حاجتیں درگار ہوتے ہیں نین کھانا پینا پکھانا اللہم بول یہ سب چیزیں جو جو نیچے جانا شروع ہوتے ہیں دوستوں میں تو یہ حاجتیں سخت ترین مسئیبت بن جاتی ہیں تو یہ اس کا جواب ہے تو جب خدا کی ذات خود بھی کہتی ہے جب کوئی روح اپنے اندھیریں دور کر کے نور میں آ جائے تو پھر وہ ان حاجتوں سے پاک ہو جاتی ہے اب جنت کے اندر پہلے تو پہنچتی وہ روح ہے جس کے اندھیریں نہیں آتی جن کے اندر کچھ اندھیریں ہوں کچھ نور ہوں کہیں کہیں خالی ہوں تو ان سارپ کا مقام آدمِ برزخ ہے لیکن جب جنت میں پہنچتی ہیں تو وہ ان قصافتوں سے پاک ہو جاتی ہیں اور وہاں جو لطف ہے جیسے خدا پاتا ہے کائنات کو محبت اور انجوائی کے لئے پیدا کیا تو جنتیں تو ایک عجیب ہی وہاں کے نظارے ہیں لیکن جو اندر کی بہار ہے وہ یہ ہے کہ ایسی روح ہمیشہ کا سکون پا جاتی ہے جو کئی میں نہیں مل سکتا وہ سکون خدا سے پاتی ہے اس نور میں آ جاتا ہے وہ ایسی خوشیاں پا جاتی ہیں کہ جس کا اظہار بکر کرنا چاہے نہیں کر سکتی وہ ایسی ناختم ہونے والی محبت پا جاتی ہے کہ وہ مسرور ہو جاتی ہے وجد میں اور ایسی قوم و مقا کی آزادی پا جاتی ہے جہاں جاتی ہے سیکنڈوں میں صبر کر کے پہنچ جاتی ہے تو یہ چیزیں ہیں اس کے لئے تفصیل تفصیل کے لئے تفصیلات میں جانے کے لئے آپ میری کتابوں سے رجوع کریں بہت سی کتابیں بہت کچھ لکھائیں میں نے جی حضور بہت شکریہ جی ہمارے ایک اون میمبر فرماتے ہیں زائد کان صاحب خدا نے آپ کو بچپن سے ہی اپنا نبی بنا دیا تھا یا آپ نے اس کے لئے کوئی خاص عمل کیا کیا کوئی کام ایسا بھی ہے جس کے کرنے سے میں بھی خدا کا نبی بن سکوں مجھے موجزات وغیرہ کی کوئی غرض نہیں بس خدا کو سچائی اور محبت کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہتر ماں سے زیادہ رحیم ہے تو میں صرف اس کی ممتہ بھری محبت کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں میں نہیں جانتا شاید انبیاء نے اس محبت کا تجربہ ضرور کیا ہوگا اس لئے مجھے بھی خدا کا نبی بننے میں بہت زیادہ دلجسپی ہے اس کا پہلے میں بہتر ماں سے زیادہ رحمان ہے رحیم نہیں ہے اس کا پہلے میں مضمون سمجھا دعا کو جہانوں کو تخلیق کیا روحوں کو تخلیق کیا جو کچھ چاہیے تھا وہ دے دیا یہ اس کی رحمانیت ہے ہر ہر چیز کو دیا لیکن آگے پھر رحیم آ جاتا ہے وہ مراد یہ ہے کہ جو کھڑکائے گا اس کے لئے کھلے گا جو آواز دے گا اس کو جواب ملے گا جو اپنا جیون نسات کرے گا اس کی قربانی کو قبول کیا جائے گا تو میں نے ایک دفعہ عیسیٰ ابن زخیہ سے کہا کہ تیری تعلیمات جو ہیں وہ ادھوری رہ گئی کہ جس نے کھڑکایا اس کے لئے کھلا میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے جس کے لئے کھلا وہ اصل میں کھڑکانے والا تھا جس کے لئے آواز کا جواب ملا وہ اصل میں آواز دینے والا تھا لاکھوں کروڑوں کھڑکاتے ہیں اور پھر اپنی واپس دنیا میں بھی ہاں جب وہ چنتے ہیں تو پھر وہ آگے پیش کر دیتے ہیں فیصلہ خدا کرتا ہے کہ یہ بنے گا کے نہیں بنے گا جیسے جب میراج کی رات جب پوچھا گیا اسمان کھلنے سے پہلے کون ہے کام ہے جبرائیل یہ کون ہے محمد کیا اسے بلایا گیا ہے تو چنتے تو یہ ہیں ہو سکتا ہے لیکن بلانے والا خدا کی ذات ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ فرشتوں کو بھی نہیں چننے دیتا خود فیصلہ کر لیتا ہے اتنی بات سمجھے کہ اس کی نگاہ جو ہے دل پہ ہوتی ہے وہ دل کے ہر پردے میں جھانک کر دیکھ لیتا ہے کہ کیا یہ قابل ہے کہ نبی بنے صدیق بنے شہدہ بنے سولیرہین بنے تو جب وہ دیکھ لیتا ہے مخلص اور مخلص ایک مخلص اور مخلص ایک ہوتے ہیں جنگل میں بیٹھے رہتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو بوجھ اٹھا لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا تھا جو خاص عمل ہو وظیفہ ہو ایک لات پہ کھڑا ہوا ہو خدای سے نبی نہیں بناتا وہ دلوں کو چھاکتا ہے ان ہزاروں کروڑوں پردوں میں سے گزر کے دیکھتا ہے کہ اس کی جو ترقی ہے وہ کیا بیچ بویا جا چکا ہے کہ نہیں جائے تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کیونکہ نبی جو ہے وہ ایک میراج ہوتا ہے انسانیت کی تو کوشش آپ کریں اور اس سے کہیں میں نبی بننا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ پہلے قدم پہ گاڑی پنچر ہو جائے کیونکہ نبی کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا جیون نشاتے گا وہ اپنا خانتان اپنے دوستوں دنیا کی کوئی چیز سے ہار نہیں مانے گا نہ جنتیں لے گا نہ نور لے گا وہ خدا کے لیے قربان ہو جائے گا تو یہ سبر بہت لمبا ہے یہ ایسے نہیں کہ بیٹھے بٹھائے کہا کہ بھئی میں پیار کرتا ہوں مجھے بھی نبی بنا دے یہ بہت لمبا سبر ہے نبیوں کا نبی بننے سے بھی پہلے کا بڑا لمبا سبر ہے سوہلیہین ہوتے ہیں پھر اپنی ذات کو قربان کر دیتے ہیں اپنے نفس میں یہ مٹھا دیتی ہیں پھر صدیق ہو جاتے ہیں پھر اگر وہ چنے یا نہ چنے یہ اس کی ذات پر ہے اب ہمارے ہزاروں ماننے والے ہیں لیکن اس نے ہزاروں میں سے پچاس کو چنا اور انہیں نبی بنایا اور نبیوں میں بھی فرق ہے اب ایک اور آگئی ہے ایک ونجہ آگئی ہے نبیوں میں بھی فرق ہے ان کے درجات میں بھی فرق ہے ان کے نوروں میں بھی فرق ہے کیا کیا بتاؤں کہاں کہاں فرق نہیں ہے ان کی پرواز میں بھی فرق ہے تو یہ سب نبی کی استطاعت استقامت صبر کے جہانوں سے گزرنا پڑتا ہے قربانیوں کے جہانوں سے گزرنا پڑتا ہے تو آپ کوشش کریں لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ الادمی پھر لگائے کوشش آپ کا کام ہے میں نے تو صرف خدا سے خدا کی محبت جب میں دعا کر رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ اے خدا میں کیا مانگو خدا نے کہا مجھ سے میری محبت مانگ گا تو وہ محبت میں پھر رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے پہلے جہاں پھر جانے جہاں پھر جانے جانا ہو گئے پھر وہ آئیس 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 آ بوجھ ڈالتا رہا کہ دیکھو کتنا اٹھا سکتا ہے پھر جب میں اس قابل ہو گیا کہ نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکوں تو پھر اس نے وہ انعام رکھا پھر دیکھا کہ مسیح زمانہ میں بن سکتا ہوں تب وہ انعام دیا پھر دیکھا کہ میں اس کا دل کلاؤں گا تب وہ انعام دیا تو یہ پورے جیون کا سفر ہے وفا اور آخری ساسوں تک جی حضور بہت شکریہ جی ہمارے ایک اور میمبر فرماتے ہیں زائد خان صاحب آپ کی باتیں اور ویڈیو بڑے دلچسپ ہوتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ماضی کے انبیاء صوفیاء فرشتے حتہ کے ابلیس بھی آپ کے مشن میں شامل ہے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ یہ سارے لوگ آپ کی اس نئی روحانی تحریک میں آپ کے ساتھ شامل ہیں جبکہ جبکہ ان سب کی نسبت آپ ایک بڑی سادہ طبیعت کے شخص معلوم ہوتے ہیں کیا خدا نے انہیں ایسا کرنے کے لئے کہا ہے یا اس کی کوئی اور وجہ بھی ہے شکریہ جب سے میں نے پورے دل و جان سے چاہا کہ میری سوچ بھی خدا جیسی ہو جائے اور صحیح دے میں جسم بھی خدا کا ہو جائے میرا شعور جو ہے گو ایک پانی کی بوند ہے لیکن سمندر میں گر کے وہ بھی سمندر ہو جاتی ہے جب میں نے چاہا کہ میرے ضمیر کا نور ایسا ہو جیسا خدا کا ہے کہ اس ضمیر کے نور سے سب تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں جب میں نے اپنے دل کو ہر تمنا سے ہر آرزو سے ہر انتظار سے خالی کر دیا کہ یہ محل جو ہے صرف خدا کے رہنے کے لئے ہے تو ایک لمبے سفر کے بعد خدا نے مجھے قبول کیا اور کہا میں نے تمہیں جہانوں میں دل کہا ہے پس جب یہ بات تیہ ہوئی جہانوں میں کہ اس نے مجھے دل کہا ہے تو وہی پر پہنچ کر اب لیس نے بھی سجدہ کر دیا کیونکہ اس نے کہا تھا مجھے وقت دے دے اور مجھے دکھا کہ میں غلط ہوں خدا نے کہا تجھے وقت ہے اور وقت کے ساتھ مجھے یہ بھی دے کہ میں عزمہ ہوں کہ اور یہ بھی کہا کہ میں ان سب کو لے جوں گا خدا نے کہا سب کو لے جائے گا پھر سوچا کہ لگا نہیں چند رہ جائیں گے تو خدا نے وہاں ایک بات کہی تھی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تُو جانے کا بات میں تو جب اب لیس جان گیا کہ خدا کے الفاظ سچے نکلے اور جو میری اینک تھی وہ تنگ نظر تھی تو اب جنگل میں یہ آکے کہتا ہے اے خدا کے دل صلی اللہ مجھے اپنا ہاتھ تو پکڑا تاکہ میں ان جہانوں میں پہنچوں جب انسانیت بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی اور خدا نے مجھے صبح کا ستارہ کہا تھا تو خدا کی محبت ہر چیز پر محیط ہو جاتی ہے نور پہ بھی محیط ہو جاتی ہے جنتوں بھی محیط ہو جاتی ہے بھاری بیٹھ جاتی ہے ہر چیز پر چھا جاتی ہے تو جب میں یہ انامات پا چکا خدا سے تو خدا نے مجھے ثبات اور قوائی دی بس باقی تو آپ نے بالکل ٹھیک کا میری جیون بڑا سادہ ہے بلکہ میری جوتیاں بھی ٹھوڑ جائیں پھٹ جائیں تو جب انہیں کوڑے میں پھیکا جائے تو میں کوڑے سے نکال کے خود ہی ٹھیک کر کے پھر پہن لیتا ہوں چونکہ سادکی جو ہے یہ وہ چیز ہے جو خدا کو بھا جاتی ہے جی حضور بہت شکریہ جی ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں زائد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا وہ خواتین جن سے ہم اس زندگی میں شادی یا محبت کرتے ہیں کیا وہ آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی یا اگر کوئی خاتون موت کے بعد بھی اپنے خوات کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو تو کیا یہ ممکن ہوگا اس بارے میں وضاعت فرماتے ہیں یہ جو دنیاوی رشتے ہیں شادی کے اولاد محبت چاچے مامے جو کچھ بھی ہے جہاں جہاں اپنا دل لگاتے ہیں یہ عارضی ہے عیسائی بھی جب شادی کرتے تو کہتے ہیں موت ہمیں جدا کر دے گی تو موت کے بعد روح علیدہ علیدہ ہو کر وہاں جاتی ہیں جیسے ان کی روح ہو تو اب یہ سوال رہتا ہے کہ جا موت کے بعد میری بیوی میرے ساتھ رہے گی یا میرے بچے تو یہ فقت ہے اس بات پر کہ اگر وہ نور پار گئے پھر تو گجائش نکل آئے گی لیکن اگر ایک جو ہے روح مکالک ایک کے پاس نور تھوڑا بوتا تو پھر وہ اپنی اپنی دنیاوں میں جائیں گے یہی تو دوزک ہے یہی یہ دنیا کی جو یہ ہے دنیا کے پیار اولاد کے پیار طاقت کا نشہ سیاست کا نشہ علم کا نشہ یہ سب چیزیں جب آگے جاتا ہے تو یہ پیچھے رہ جاتی ہیں اگر اس نے اسی دنیاوں کے لیے کوشش کی تھی تو جب وہ اندھیرے میں جاتا ہے تو وہاں ناگ بن کر یہ چیزیں ڈس تھی ہیں اسے اس کا برا حال کر دیتی یہ پاگل کر دیتی اسے اسے تو دوز کہا گیا ہے پھر وہ تڑپتا ہے پھر کہتا ہے مجھے لٹاؤ مجھے لٹاؤ مجھے لٹاؤ مجھے لٹا دو تاکہ میں پھر وہ بن جاؤں کہ میں ان سے پیار نہ کروں ان عارضی چیزوں سے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اولاد بھی ہم سے پیدا ہوتی ہے لیکن ہمارے سے تعلق نہیں ہوتا اس کا فیزیکل پیدا ہوئی پروسس لیکن وہ تھی خدا کی اور آپ کے جیون کی کوئی چیز آپ غور کر لیں وہ سب آپ کو قرائے پہ ملی ہوئی ہے خدا کی طرف سے آپ کا وجود بھی قرائے پہ ہے یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے تاکہ وہ جو اصل چشمہ ہے پیار اور محبت کا اس سے اگر سہراب ہو گئے کہ وہ پہلی آخری محبت ہمیشہ کی محبت ہوگا تو وہاں سے پھر محبتیں خوشک نہیں ہوں گی ورنہ میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں یہ میرا مشاہدہ الہی ہے آخرت کے انگنت جہانوں میں تعلق بدل جاتے ہیں خیال بدل جاتے ہیں سوز بدل جاتے ہیں ساز بدل جاتے ہیں آوازیں بدل جاتی ہیں اور محبتیں بدل جاتی ہیں اگر نہیں بدلتا تو صرف ایک خدا کی ذات ہے وہ نہیں بدلتی اگر اس نے پیار کیا ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو نین ہے نا دنیا کی گیری اس سے جاگو اور یہ دیکھو اور فرق کرو کہ جیون کا اصل محور کون ہے اگر یہ پا گئے کہ یہ محبت بھی جو ہے یہ اتیہ ہے انام ہے اس کا اور یہ جیون بھی اسی کا ہے تو پھر آپ گوی بھی نہیں بھٹکیں گے جو جو آپ خدا کی طرف جاتے جائیں گے یوں یوں وہ آپ کچھ چیز ایسی دکھائی دیں گی جو اصل کے اندر خدا دیکھتا ہے تو پھر کبھی آپ ٹھوکر نہیں گائیں گے جی حضر بہت شکریہ جی ہمارے ایک اور میمبر فرماتے ہیں خدا کے دل سے میرا سوال ہے کہ آپ کی تعلیمات پڑھ کر اتنا رونا کیوں آتا ہے جبکہ کسی اور روحانی لیٹریچر پڑھ کر ایسا محسوس نہیں ہوتا کیا ہم ان تعلیمات کو خدا کا اصل الہی کلام کہہ سکتے ہیں میرے دل کے اندر صدا سے جو اس کی محبت تھی یا وہ جب اکیلا تھا تو وہ آوازیں مارتا تھا آوازہ آوازہ مارتا سے کوئی ہے جو میرا اکیلا پندور کر دے اس خواہ تو کچھ تخلیق بھی نہیں ہوا تھا کوئی مخلوق نہیں تھی جس کے بارے میں تقرار کی جاتی آوازہ کوئی کوئی جو میرا کلہ پندور کرتے پھر جس مادے سے اس نے سب کچھ تخلیق کیا وہ بھی کوئی نہیں تھا وہ خود ہی کہتا تھا کیا میں تیرا خالق نہیں محبت کا تو جواب بھی خود ہی دیتا تھا پھر وہ آوازیں مارتا تھا کہ میں خالی ہوں کوئی مجھے پیار سے بھر سکتا ہے اس جب میں یہ تعلیمات دیتا ہوں تو میرے اندر بیٹھ کر ہوتا ہے میں وہاں سے گزرا ہوں جہاں میں نے خدا کے اکھیلے پن کو دور کیا جہاں محبت سے اس کو لبریس کیا جہاں وہ محبت تھی لینے والا کوئی نہیں تھا میں وہاں پہنچ کر وہ محبت پائی تو تب وہ پکار اٹھا کہ جو میں جانتا تھا وہ ہی حقیقت تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ دل میرے اندر ہی ہے یا میرے دل کے اندر ہی کوئی دس دل گزے ہوئے نہیں وہ آپ کے اندر بھی ہے اس نے سب کو ایک ور رائٹ دی ہے مسابی حقوق دی میں ہمیشہ کہا کہ دل تو ایک ہے انسان کا لیکن اس کے اندر کھڑکیاں کروڑوں اربوں کھربوں انگنت ہیں وہ جو جو ان کھڑکیوں سے گزرتا جاتا ہے گیرائیوں سے خدا کی قدر و قیمت کو جاننا چاہتا جان لیتا ہے وہ حقیقت کو کوئی اس کے سوا کوئی اور لائک ہی نہیں ہے کہ محبت کا سزا بار ٹھہر رہے وہ جو جو ان کھڑکیوں سے گزرتا جاتا ہے محبت پروان چڑھتی جاتی ہے تو یہ تو ہر کسی کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے اور اب تو میں کھل کھل کے تعلیمات دے رہوں اور راتوں کو جنگلوں میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی مجھ سے بھی بڑھ کے آئے جو خدا کی محبت کا حق دار ہو سزاوات ٹھہرے محبت کا مجھے اسے مل کر زیادہ خوشی ہوگی کجا کہ میں جنتوں میں بیٹھ کر نظارے کروں وہ خدا کے غم کو اکیلے پن کو تنہائی کو دور کر دیا تو وہ شخص مجھے جنت سے بھی زیادہ پیارا ہوگا اسے کہتے ہیں جب خدا نے کہا کہ میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی یہ زمین میرے محبت کرنے والوں کی ہو جائے گی ابھی تو بہت سے نظارے ہیں ابھی بہار ہمارے پاس لیکن اگر یہ دیکھنا ہے کسی نئے کہ محبت کہا تو آؤ ہم زمین کی طرف چلیں کہ قید موسم سے رہی طبیعت آزاد اس کی کاش کوئی سن سکتا اس کلشن میں فریاد اس کی جو جو آپ راز الہی کھلتے جائیں گے اب تو بہترین موقع ہے پیارے وہ وہ آپ زمین کیا جنت کیا عالم بالا جنت کہا پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل جائیں گے نہ جانے کس کس آدم میں لے جائے آپ کو جی حضور بہت شکریہ ہمارے کور میبر فرماتے ہیں حضرت زائد خان صاحب خدا ایک ہی وقت میں تمام مخلوقات کو کیسے دیکھتا ہے کیا وہ محض اتنا جانتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا یا محض اتنا ہی جانتا ہے جتنا اسے فرشتے بتاتے ہیں یا وہ ہر مخلوق کے ہر شخص کو اس کے نام اور اس کی فطرت سے بھی جانتا ہے کیا مخلوقات کے لئے بھی ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اسی طرح گہرائی سے جان سکیں جیسے خدا جانتا ہے جیسے کہ سورج کی روشن جب سورج چمکا ہوا ہو تو اس کی روشن چھا جاتی ہے طرف یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے خدا یہ جتنی بھی کائناتیں ہیں ظاہری یا باطنی یا جنت ہیں خدا کے نور کے آگے یہ ایک چھوٹا سا بول بھی نہیں ہے اس کے کو مقام کا نور ایسا ہے کہ جب وہ پڑھتا ہے تو ہر چیز جو تاریکی میں ہے اس کو بھی پچھان دیتا ہے جو نور میں ہے اس کو بھی پچھان دیتا ہے یہ تو خدا کی ذات ہے بس اس کا علم اس کا نور جو ہے وہ چھائے ہو ہے اس کو متاجی نہیں کہ وہ فرشتوں سے پوچھے کہ کون نیک ہے کون اچھا ہے یہ تو یہ چھوٹی سی کائنات زمین فرشتوں کو دیا ہو ہے جیسے ہم ٹھیکہ دے دیتے ہیں ان کو دیا ہو ہے کہ ان کو روحانیت کی طرف لے کیا ہو وہاں تو کئی اور جہان آباد ہے ہمیں تو پتہ اب لگے پہلے نبیوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وسیعی کے فرشتے ہیں یہ جنات اب پتہ لگے کہ ان سے پہلے وہ مخلوقات تخلیق کر چکا تھا اب خدا تو دور کی بات ہے جب مجھ پہ وشدی عالم تاری ہوتا ہے تو کلے جہانوں کی چیزیں میرے سامنے ایسے کھل جاتی ہیں جیسے میز پہ پڑی چیزیں ہوں اور یہ بھی کچھ نہیں خدا کی ذات کہتی ہے کہ میرے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا تو میں ایک دوہ خدا کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں نے کہا خدا مجھ پر ایک ایسا عالم تاری ہوتا ہے کیونکہ تو نے عیسی نے کہا تھا کہ جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے لیکن جو تیرے دل میں میں نہیں جانتا تو خالق ہے میں مخلوق ہوں تو میں محبت میں خدا کو کہہ رہا تھا کہ مجھ پہ ایک ایسا عالم تاری ہوتا ہے محبت کا تیرا کہ جو تیرے دل میں ہے وہ بھی جان لیتا ہوں اور جب تو مخلوقات کو بنا رہا تھا تو کیا حال تھا تیرا وہ بھی اور اس کے لیے جو جذبات یا گیت تھا وہ بھی کہے تو میں سنا دیتا ہوں جب خدا نے یہ سنا تو مجھے اٹھا کے کندوں پر پھٹھا کر وجد میں کہنے لگا تو نے پا گیا تو پا گیا تو پا گیا یہ ہے محبت تو ہمیں تو ابھی چار قدم چلے یہ تو چار قدم تو دشمن بھی چلنا گوارہ کرتے ہیں وہ تو محبت کا اصل چشم ہے ساغر ہے اس کے بغیر تو سب کچھ خوشک ہو جاتا ہے اس کے بغیر تو پھر کوئی چیز اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتی اور زوال پا کر ہر چیز جو ہے وہ نابود ہو جاتی ہے میری کتابیں پڑے اس میں بہت کچھ ہے خدا اپنے راز الہی خود بیان کر جی حضور بہت شکریہ حضور ہمارے ایک اور میمبر فرماتے ہیں زاید خان صاحب گزشتہ کئی صدیوں کی نسبت محض چند سالوں میں ہی سائنس نے خطر خاط رکھی کر لی ہے کیا کبھی ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ انسانیت سائنس کے ذریعے خدا کے ساتھ ملاقات کر سکے دیکھا جائے تو روحانیت کا علم بھی ایک طرح سے سائنس کا مزاج رکھتا ہے یعنی سچائی کو حقائق کے ساتھ مشاہدہ کرنا سائنس یہ بتاتی ہے جو سائنس کا مضمون اور جو اس کا کام ہے یہ پرپس وہ یہ کہ چیزوں کو کیسے پیدا کیا گیا اس کی تفصیلات بتاتی ہے تو یہ سائنس کا کام ہے جو پرنسپل آف کرییشن ہے تفصیلات یہ تباغی دنیا ہے جس کا تعلق سائنس ہے کہ ہاو گاڈ کرییڈ اس کرییشن لیکن اگر آپ یہ پوچھے کہ کیوں تخلیق کی گئی تو یہ سائنس نہیں بتا سکتی کیوں تخلیق کی گئی آپ کو روحانیت میں روحانیت کی طرف آنا ہوگا اس کی مثال دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ دیئے ایک والدین بچے کو ایک توفہ دیتے ہے وہ توفہ ایسا ہے کہ بچہ کہتا ہے دیتا ہے دیتا ہے سائنس اور روحانیت پلیس خدا کے نامے کو پڑھے آپ کا کوئی پیارا نامہ بھیجے تو رو رو کے پڑھتے ہیں خدا کے اتنے نامے آ چکے ہیں کتاب اور وہ پکار رہا ہے کوئی ہے جو ان رازوں کو پا کر میرا ہو جائے تو پلیس اب سائنس کا جو علم ہے وہ تجربہ گاہ ہے تجربے کرتے رہتے ہیں پھر وہ ایک نتیجے پہنچتے پھر وہ نتیجے آگے جا کے غلط بھی ہو جاتا ہے لیکن سائنس میں اتنا دل گردہ ہے کہ مان لیتے ہیں سائنس کا ایک عقیدہ تھا کہ ایٹم ٹوٹ نہیں سکتی یہ ان کا ایمان تھا پھر ایک سائنس تھا آیا ایٹم کو توڑ کے دکھا ہے وہ ٹوٹی تو اندھیرہ جا گیا انہوں اتنے تنگ نظر ہے کہ آنے والا اور بتائے تب بھی نہیں مانتے ہیں تو سائنس کے اندر دل اتنا کشادہ ہے دماغی طور پر کہ وہ تجربے کرتے ہیں اور وہ تجربہ سے آگے کچھ اور آجائے تو وہ بھی مانتے پھر یہ کام روحانیت میں بھی ہونا چاہیئے تھا کہ روحانیت کی دنیا میں جو آنے والا ہے بھئی وہ اور بتا رہا ہے راض الہی تو تم نے تو خدا زندگی کا مقصد خدا ہے نا یا تمہارے نبی ہیں اگر تمہارے نبی ہیں تو تمہارے نبیوں نے تم پہ لعنت کی کہ لعنت ہو کہ جنہوں نے نبیوں کی قبر گاہ کو سجدہ لیکن اب جب خدا کی دنیا آجائے گی تو سائنس اور روحانیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا لیکن سائنس تجربہ کی بتائے گی اور روحانیت کا علم کامل ہے وہاں تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں مشاہدہ الہی ہے اور وہاں ایسا تجربہ ہے اس کے بعد دوسرے تجربہ کی زورت نہیں ہے کا کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ نبی محمد عربی کی ایک مسلحت تھی لیکن دوسرے الفاظ میں پوچھا جائے تو وہ مسلحت کیا تھی جس کے تحت ایک عورت پہلے دوسرے مرد کے ساتھ جا کر مباشرت کرے جو کہ واپس اپنے ہی مرد کے پاس جانا چاہتی ہے ایسا کرنا تو ایک عزت دار عورت کے لئے اس کی اپنی نظروں میں انتہائی گر جانے کے مطلع جو سوائے اپنے شوہر کے کسی اور مرد کے سامنے بے لباس نہیں ہوئی میں صرف اس مسلحت کی وجہ جاننا چاہتا ہوں تاکہ اس مضمون کو تعمیری انداز سے اپنے طلبہ کو سمجھا سکوں شکریہ جب ایک مضمون چلتا ہے تو اس کو بیچ میں سے اچھکا نہیں جا سکتا اس کے آگے پیچے سیاہ کو سبات بھی دیکھنے پڑتے پورا مضمون اب جو عادت تھی عربیوں کی وہ یہ تھی کہ وہ بات بات پہ عورتوں کو طلاق دیتے تھے اس چیز کو روکنے کے لیے محمد صاحب نے اپنا وسٹم استعمال کی جس میں نہ فرشتے نہ خدا کی ذات کہ وہ غیور بھی تھے یعنی کہ قبول نہیں کر سکتے تھے گھوڑوں پہ بھی درائی ہو جاتی تھی سیکڑ آدمی مال جاتے پھر یہ کہ عورت کے ساتھ کوئی اور سوئے جسے وہ پیار کرتے ہو تو اس تعمیری سوچ کے ساتھ محمد صاحب نے یہ کیا کہ اگر تو بات بات پہ تم طلاق دیتے ہو پہلے طلاق دی پہلے جو وشٹم تھا حکمت تھی وہ یہ تھی کہ اگر اس سے محبت کرتا ہے تو سوچے گا اگر میں نے اس کو طلاق دی تو پھر میرے لئے حلال اس طرح ہوگی کہ کوئی اس کے ساتھ ہم بھی صریح کرے گا کچھ مدد کے لئے ایک تو یہ بات پھر یہ نہ بولیں کہ اسلام مردوں کی دنیا عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح یہ باند دیتے تھے بلکہ ایک اور بات بتانے لگا ہوں آپ کو مسلمانوں کے دل پہ ٹھوس پہنچے گی یہ صحابہ اپنی بیمیں بھی ایک دوسرے کو پیش کرتے تھے طلاق دیکھ کہ میں نے اس کو تجھے دیا پھر وہ آگے سے وہ بھی کر کے وہ تو یہ اپنی بیویاں ایک دوسرے کو پیش کرتے رہتے تھے تا کہ مزے میں کوئی خلد نہ آئے اب یہ بڑی تکلیف تے بات ہے تو ان کے ہاں بیویوں کی جو قدروں کی عمد تھی وہ بہت پکڑی ہوئی تا تھی بلکہ کیسے کرتے تھے کہ میری پانچ چھن لے جو چھن لینی ہے پھر وہ آگے سے وہ بھی احسان کرتا تھا اب اس تکلیف تے سچائی کو بیان کریں گے تو خیر میں تو یورپ میں بیٹھ ہوں آپ کو بھی چھتن لگیں گے کیونکہ یہ بڑی کڑوی سچائی ہے سچائی کا دل تو اس پہ راز الہی کھلے لیکن اگر میں یہ راز الہی پہلے کھولتا اسلامی دنیا میں تو جیسے بارہ ہزار جو ہے وہ مارے گئے میں بھی مارا جاتا سوال یہ ہے کہ کیا عورت بھی بندے کو تین طلاق دے سکتی ہے یہ حق اسلامی دنیا میں مرد کو دیا گیا ہے اور مرد کو حاوی ہے وہ بھی جاری طلاق مانگ سکتی ہے اس کو ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ اور الیدہ بات ہے تو پہلے تو اس سے بھی سخت مصیب تھے عورتوں پر اور آپ کو ایک آخری بات بتا دوں اپنی ایڈیوکیشن میں شامل کر لیں کہ ایک تفہہ جسٹس مومنٹ جس کی سربراہ بی بی آئیشہ تھی یہ کٹھی ہوئی اور کہا اے محمد انصاف کرو انصاف کرو اور پھر یہی آئیشہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اے محمد اپنے خامد کو مجھے لگتا ہے کہ خدا تیری خواہش پوری کرنے کے لاوہ اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے اور بی بی آئیشہ مجھے کئی تفہہ مل چکی ہے اور کہا مجھے وہیں شک پڑ گیا تھا یہ تعلیمات خدا کی طرف سے نہیں ہے چند تعلیمات ہیں جیسے میں نے بتایا تھا 90% تعلیمات محمد صاحب کا اپنا ویژم ہے 5% خدا کی تعلیم ہے جو وہ لے کی ہے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں شرط نہیں ہے اور وہ پانچ پرسل جو ہے وہ فرشتوں کی ہے اس میں پرنسپل ہے یعنی کہ اصول ہے تو یہ سارے گلجنے جو ہیں اس کا علاج میں بتا دیتا ہوں اہد کر لو کہ خدا کا زمانہ آ رہی ہے اور مددگار بن جاؤ ان تعلیمات کو پڑھ تم پر سارے راز خود ہی کھل جائیں خود ہی مشاہدہ کر لوگے اس کے پات نہ بانس رہی خدا کی سلامتی وطر سب میں ایک مشاہدہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے تھوڑی اتر صاحب کو بتاؤ یہ نہ بتاؤ تو مجھے اچھا مشاہدہ یہ تھا کہ میں دو تین رات پہلے سویا ہوا تھا تو ایک لڑکی تھی چھوٹی عمر کی لڑکی تو ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے گناہ کی دعوت ہے وہ ایسے اس کے سین ایسے تھے آگئے تو پھر اچانک میں نے اسمان کی درخت دیکھا تو اسمان بڑا خوبصورت نظر آنے لگا نیلا ہو گیا اسمان نیلا مجھے نظر آیا تو فوراں ہی میرے دل سے ایسے جو برے خیالات ہیں وہ اس لڑکی کے بارے میں میرے دل سے نکل گئے تو یہ تھا میرا مشاہدہ تو میں نے خاطر صاحب سے شیئر کر دیتا ہوں کہ چاہیں تو خود بتا دیں یا حضور سے پوچھ لیں مجھے ایسے لگا تھا جیسے وہ لڑکی ایسے کر رہی ہے جیسے مجھے اپنی طرف اس طرح گلت نظروں سے دیکھ رہی ہے یہ گلت میرے دل میں بھی ایسے آیا میں اسمان کی طرف دیکھا تو اسمان نیلا جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہو گیا تو فوراں ہی میرے ذین سے دل سے ایسے خیالات جو ہیں وہ فوراں ہی نکل گئے آپ کو میں دون رخ بتا دیتا ہوں اور کوئی بھی خواب ہو جب تک اگر عطر صاحب بتا دیتا ٹھیک ہے منہ میں بتا دیتا کیونکہ اس میں رہنمائی کی جاتی ہے انسان کی ایک خواب جو ہے وہ اپنا شیطانی ہوتی ہیں وہ دنیا ہی انہیں بڑی گربر ہوتی ہے ایک ہوتی ہے رہنمائی کے لیے اس کی مضمون کو جاننا بڑا ضوری ہے اور ایک ہوتی ہے ہدایت کے لیے وہ چیزیں پھر بات میں جلس سمجھ میں آ جاتی ہیں جیسے کہ آپ نے نیلہ آسمان دیکھا حسین خوبصورت تو دو چیزیں آپ کو ملیں گی آپ بھول گئے وہ لڑکی کا خیال تو ایک صوفی تھے مجھے نام یاد نہیں آرہا انہوں نے کہا کہ رات کو بی بی آئیشہ آئی میرے پاس خواب میں تو کہا بھی کسی نے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا کسی کواری اور چھوٹی عمر کی لڑکی سے میرا نکاح ہوگا اچھا پھر آپ کا دیان پڑا آسمان پہ جو حسین تھا اور خدا کے نور سے وہ ایک نظار تھا تو آپ اس لڑکی کو بول گئے یا اس کی جو کشش تھے وہ بھول گئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا آپ کو معرفت الہی کی طرف بتائے گا اور آپ دل و جان سے پھر اس کی طرف سفر کریں گے تو خدا آپ کو مبارک کرے اور تو خواب کے دونوں روح میں نے بتا دی ہیں تو اگر آئے تو پوچھا کریں بڑا افسوس ہے کہ حتی کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی گندی خواب بھی آئی تو وہ بھی پوچھ لیں بات اس میں سے بہت سا پیغام ہوتا ہے تو خدا آپ کو ہدایت دے اور آپ کو اس سفر میں پوری وفا اور محبت کے ساتھ چلنے کی توفیق ادا کریں جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے با ادن آج کی سوال اجاب کی نشست میں آپ کی تشریف آوری اور تمام روحانی رہنمائی کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور تمام امران کے اور ہماری ایڈمن ٹیم ہمرا پیغمبر خدا سورج خان صاحب کے ہم آپ کو اگلے ہفتے اس نشست میں سوال اجاب کی نشست میں معینہ وقت پہ دوبارہ ملیں گے بہت شکریہ خدا کی سلام آپ سب کو خدا کا سلام ہو اور سب اہل دل اور سید رو جو پرواز کر کے اڑ جانا جاتی ہیں اور اپنی محبت کو دورانہ چاہتی ہیں خدا کے حضور بیٹھ کے وہ سب آئیں کیونکہ یہ خدا کا زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جب ہم نے خدا کی قرور قیمت کو جان لینا ہے اور یہ زمین محبت کرنے والوں کے نام ہوگی اور سب سے انمول وقت یہ ہے کہ مسیح زمین پر ہے اور خدا نے کہا تو زمین کا مسیح نہیں تو زمانوں کا مسیح ہے ہر زمانے پہ گوائی دے جائے گی اور یہ نہیں پھر خدا نے کہا تجھے میں نے اپنا دل بنایا کہ کلی جنتوں میں جہانوں میں میری نمائند کی گھر تو سب کا بہت بہت شکریہ